سبسکرائب کریں کیس یونیک کچن کو اور بیل آئیکن کو دبائے لیٹس کوکنگ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیر خرید سے ہوں گے خوش رہی آباد رہی اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے بچوں کے ساتھ اللہ پاک آپ کو ہر دکھ ہر تقریف ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے آمین سم آمین یونیک کچن میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست سی ریسپی لے کر آئی ہوں مونگو اور مسور کی دال کی جس کو بنانا بہت آسان ہے لیکن کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے تو چلیں شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کپ لیے ہم نے دال ایک کپ مونگ کی دال ہے اور ایک کپ مسور کی دال ہے سب سے پہلے ہم دالوں کو واش کر لیں گے اچھے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم دالوں کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد ان کو ڈال دیا ہے پریشر ککر میں تو اب اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے سابت لال مرچے یہ پندر میں نے سابت لال مرچے نہیں ہے یہ ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے ہم ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیتے ہیں پانی دو گلاس ہم اسے پانی ایڈ کریں گے اور دو ویسل ہم دکائیں گے اور چھولا جو ہوا بند کر دیں گے کیونکہ ہمارے جو بریشر ککر ہے وہ ویسل والا ہے اگر آپ کے پاس سویٹ والا ہے تو اپنے حساب سے ایڈیسٹ کر لیں دو گلاس میں نے پانی کے ڈال دیئے ہیں اب ککر کو کر دیتے ہیں بند اور دو سیٹی لگانے کا ویٹ کریں گے جب دو ویسل آجے گی تو چھولا ہم بند کر کے ککر کو ٹھنڈ کریں ناظرین دال جو ہماری اپل چکی ہے اب ہم کر لیتے ہیں اس کے ترکے کی تیاری ترکیاں بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہیں آٹھ چوڑے میں نے لسن کے لیے ہیں دو چھوڑ چھوڑے ٹکڑے ادرک کے لیے ہیں آٹھ حدد میں نے گرین چھلیا لیے ہیں اور ایک چھوٹی سے پیاس لیے ہیں میڈیم سائزی پیاس ہے اس کو میں نے چھین لیا ہے ان ساری چیزوں کو ہم چھوڑ کر لیں گے اچھے سے بریک 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 فائن چھوڑ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین فلیم میں نے اون کر دیا ہے پین میں نے چھولے پر رکھ دیا ہے اب اس میں ڈال دیتے ہیں یہ آف کپ کوکنگ آئل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایٹ کر دیتی ہیں آئل کو ہلکا سا گرم کر لیں گے جب آئل ہمارا ہلکا سا گرم ہو جائے گا اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہ ہافی سپون میں نے زیرہ کیا ہے یعنی شیومن سیٹ یہ اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ہلکا سا پڑکڑا لیتے ہیں اس کو تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو میں نے پیاز اندرت لکھن اور سپن ملکوں کا منایا ہے چھولکی ہے ہم سپینل کھولکی ہے اس کو لیر کر دیتے ہیں تو سپرائی کریں گے اس کو جب تک اس کا کچھاپن چولا نہیں جاتا اور سوڑا جا ہے لائٹ برونز ہے کا کلر نہیں یاد دے گا اتنا ہم اس کو فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ اللہ الرحمن الرحیم ہے تو اب ہم اس میں ڈال ہوتا ہے جزا سے lis کرbowdes کرítuloل یاد کردی ہے اگر آپ چاہیں تو پیسٹ نہ لیں تو ہی اسے ملکوں نے کو پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ منخدام کا منا ہے اس کے آن میں میں ہلا چھولئے میں ہلا کوشی کریں گے اسے ہماری گرین چلیوں سے اور ہمارا سپائسز بہت اچھے سے بن جائیں گے ہلکا سا اس کو فرائی کر لیتے ہیں تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہو دال ہماری بہت اچھے سے جو ہے وہ وائل ہو گئی ہے تو ہم اس میڈ کر دیتے ہیں دال تو جی ناظرین دال ہم نے جو ہے وہ ڈال دی اس کے مسالوں کے اندر اب اس میں ڈال دیں گے ایک گلاس پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ دال جو ہماری مسالوں کے ساتھ اچھے سے پکڑے دال ہماری گلی ہوئی ہے بہت اچھے سے اور ہلکا سا ہی اس کو پکانا ہے تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہو دال جو ہے ہماری پکڑے ہی ہے بالنے کے بعد اس کے اندر جو میں نے گول والی رلال مرچے محبتہ ڈالی تھی سابت وہ میں نے نکال دی تھی اور دال کو ٹرانسور کر دیا تھا ہم نے مسالے کے اندر دال ہماری پکڑی ہی ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون نمک ریڈ چلی پورڈر ہم میں اس میں اٹ نہیں کیا ہے جو سابر لال مرچے ڈالی تھی کچھ اس کا فلیور اس کے اندر اٹھ ہو گیا ہے باقی جو ہم نے گرین چلیاں ڈالی ہے اس سے سپائسز جہاں بہت اچھا سا بن جائے گا اس کا تو بہت ہی زبردستی ہماری جو ہے مونگ اور مسور کی دال جو ہے ریڈی ہو جائے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تجیر ناظرین دیکھ سکتے ہو ہماری مونگ اور مسور کی دال جو ہے بن کے ریڈی ہے ہمیں اس کو تھوڑا پتلہ ہی رکھی ہے کیونکہ دال جو مسور اور مون کی دال ہوتی ہے یہ تھوڑی پتلی ہی اچھی لگ دیا اگر اس کو ٹھک کر دیں گے تو اس کا وہ والا ٹیسٹ نہیں آئے گا تو اب اس کے ٹیسٹ کو اور اچھ کرنے کے لیے ہم اس میں اٹ کر رہے ہیں یہ چکن کیوب بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چکن کیوبز اٹ کر دیں گے اس سے بچے جو ہیں بہت شوق سے کشو کے دال کھاتے ہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ دال میں چکن ڈال لیا ہے کہ نہیں ڈال لیا ہے اس کا بہت اچھا آنے لگ جاتا ہے صرف دو منٹ کے لیے ہم دال کو اور پکا لیتی ہیں تو ناظرین اب باری آتی ہے اس میں فائنل لک دینے کی یہ میں نے ون ٹیسپون لیا ہے گرم مسالہ یہ اس میں اٹ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کر لیے اچھا اسے ہلکا سے اس کو اور پکا لیں گے دال کو تاکہ مسالہ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی اس کے اندر اچھے سے آجیں جو ٹیسٹ جو ہے مسالہ کا اور بھی اچھا ہو جائے گا تو اس دال کو جب ہم پکا لیں گے ویڈیو کو پورا واش کیا کریں گے ویڈیو کو پورا واش کریں گے تو یہ آپ کو ریسپی سمجھ میں آئے گی اگر سکپ کر کر دیکھو گے یا ایسی چھوڑ دو گے تو ریسپی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی بہت ہی مزیدار دال بنتی ہے اب یہ ریسپی کو ضرور ٹرائی کر کے دیکھئے اس کو کھا سکتے ہو آپ روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ پراتے کے ساتھ یا پھر وائز رائس کے ساتھ کسی بھی طریقے سے انجوائے کر سکتے ہو بچے بھی بہت خوشوں کے کھاتے ہیں بہت انجوائے کرتے ہیں میرے بچے تو بہت انجوائے کرتے ہیں دال کو ایسی سپون کے ساتھ کھا جاتے ہیں اس لئے مجھے تھوڑی زیادہ ہی بنانی پڑتی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دال جو ہے ہماری ریڈی ہے تو یہاں پہ ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور سبز دنیا ہم ڈال دیں گے اس میں سبز دنیا ہمیں ہمیشہ جب سرب کرنے لگتی ہوں تب ہی ڈالتی ہوں کیونکہ پہلے جو دنیا ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا ہے اگر آپ کو کچھا دنیا پسند نہیں ہے تو آپ یہاں پہ سبز دنیا ڈال کے ایک منٹ کے لئے اس کو پکا سکتے ہو لیکن ہم جب ڈی شوٹ کرتے ہیں تو ہی دنیا ڈالتے ہیں تو یہاں پہ فلیم کر دیں گے ہم بن اور دکھائیں گے آپ کو اس کی فائنل لک بہت ہی مزے گی ہماری دال جو ہے وہ ریڈی ہے تو آپ اس میں بٹر یہ ڈال سکتے ہیں یا پھر دیسی گی تیر 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 دال کے اوپر بہت ہی مزا کرتا ہے ڈال کے آپ انجوائی کر سکتے ہو بٹر کے ساتھ یا دیسی گی کے ساتھ لازمی ڈال کے دیکھئے گا اگر نئی پسان تو نہ بھی ڈالی ہے بابلم نہیں لیکن دال میں بٹر اور دیسی گی جو ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں جی دال ہماری ہوگی ہے ریڈی تو دکھاتے ہیں آپ کو اس کی فائنل لک بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہی ماری مونگو اور مسور کی دال بن کے ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے اس میں تھوڑا سمیانے بٹر ایڈ کر دیا ہے ساتھ میں سابردست لیا اب بھی ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ